بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوینش بیوکسل جوکلو کا پہلا سیزن ختم ہونے کے بعد اس سیریز کے شائقین ملک سنجر کا کردار ادا کرنے والے ادھاکار کے کسی نئے پروجیکٹ کے بارے میں جاننے کے لئے بے چین ہیں ملک سنجر یعنی ایکن کوچ اوینش بیوکسل جوکلو سے پہلے بھی کئی ڈرامو میں اپنی ادھاکاری کی مہارت ثابت کر چکے ہیں ان کا ایک دن پہلے کسی ترک صحافی کو دیئے گئے انٹرویو کا اردو ترجمہ آپ لوگوں کے لئے پیش خدمت ہے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکن کوچ کسی ریسٹورانٹ میں ہیں جہاں وہ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں جب وہ ریسٹورانٹ سے باہر نکلے تو صحافی نے انہیں روک لیا اور ان کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے ان سے چند سوالات کیے صحافی نے پوچھا آپ کیسے ہیں ایکن کوچ نے کہا میں ڈھی کو شکریہ صحافی مجھے یقین ہے کہ آپ کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جواب ملا میری انگلی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے اب ایک اور سرجری ہونے والی ہے صحافی کیا یہ حادثہ کسی جنگ کے سین کے دوان ہوا یا کسی اور جگہ پر یہ پرانی چوٹ ہے جو کہ اب توبر میں لگی تھی صحافی آپ ایک اچھا سیزن ختم کر کے آئے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ پروڈیوسر کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تمام سکریپٹ اب مکمل تبدیل ہو جائے گا اور ایسے خبریں بھی مینی ہے کہ آپ کے ساتھ نائنصافی ہوئے جواب میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا اگر میں اس کا جواب نہ دوں صحافی آپ اس موس میں گرمہ میں کیا کریں گے کیا چھٹیوں پر جائیں گے یا کوئی اور پلان ہے جواب میں ان گرمیوں میں کسی پروجیکٹ کا حصہ ہوں گا کیا یہ کوئی ڈیجیٹل پروجیکٹ ہے یا ٹی وی پر کچھ ہوگا جواب یہ ایک مووی ہوتا ہے ایک تاریخی مووی جواب نہیں تاریخی مووی نہیں بہتر ہوگا اگر تاریخی پروجیکٹ سے ایک بریٹ لے لی جائے صحافی کیا آپ اپنا ہیر سٹائل بدلیں گے جواب لمبے بالوں کا فائدہ ہوتا ہے اور مختلف ہیر سٹائل بنانے میں آسانی رہتی ہے اس لئے میں مزید کچھ ہر سا لمبے بال رکھوں گا شکریہ صحافی کیا میں مجزین کے لئے آپ کی تصویر لے لوں جی بالکل شکریہ اللہ آپ کو سینطا فرمائے نظرین اکرام یہ وہی خبر ہے جن کے بارے میں میں نے اپنے چینل پر چند دن پہر ویڈیو بنایتی اور تمام تفصیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ اوینش بیوک سلجوکلو کے سیٹ پر کیا مسائل پیدا ہوئے جس کے وجہ سے پورے سیزن کی کہانی اور کاسف تک بدل دی گئی بہرحال ہم لوگ ایکن کوچ کے کسی نئے پروجیکٹ کے منتظر رہیں گے میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ